اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوڈیو نمبر سکس آج انشاءاللہ تعالی آیت سورہ پارہ رکو منزل وغیرہ پر بات کرتے ہیں پچھلے آوڈیو میں ہم نے قرآن کے انداز پر بات کی تھی کہ قرآن کا انداز نہ تو شیر ہے نہ ہی پروز ہے بلکہ اس کا انداز خود بے والا ہے جس طرح انسانی ذہن کام کرتا ہے انسانی سوچ کس کس طرح ڈائگریس کرتی ہے کتنے مختلف رنگ اختیار کرتی ہے انسانی سوچ سیدھی نہیں چلتی یہی قرآن کا انداز ہے کیونکہ اس کا موضوع ہم انسان ہیں تو یہ اس طرح سے بات کرتا ہے ہماری سوچ کے حساب سے خطیب کا انداز بات پہنچانے والا ہوتا ہے تو قرآن اس طرح سے ہمیں لے کر چلتا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو شروع کی مکی صورتیں ہیں اس میں ہم کو یہ خدبے والا انداز بہت نمائی نظر آئے گا اوریشن ہے اس کے اندر بڑا پویٹی کوریشن ہے جو شروع خروش ہے اس کے اندر اور مدنی صورتوں میں انداز تھوڑا مختلف ملے گا اس میں ہمیں نیریشن والا انداز نظر آئے گا مکی صورتوں میں ایک شاعری کسی جھلک نظر آئے گی لیکن مدنی صورتوں میں لیکچر کا سا انداز دکھے گا کیونکہ اسلام کی دعوت جس مرحلے میں ہوتی تھی اسی کی منازبت سے آیات نازل ہوا کرتی تھی قرآن کی دو تہائی صورتیں مکی ہیں اور ایک دہائی صورتیں مدنی ہیں ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اب اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں نہیں کہلاتی وہ مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں مکی میں تو نازل ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی مکی نہیں کہلائیں گی تو اصل چیز ہجرت ہے ہجرت سے پہلے مکی ہجرت کے بعد مدنی مکی صورتوں کا سینٹرل تھیم توحید آخرت اور رسالت کے عقیدے کی مضبوطی ہے اور مدنی صورتوں میں ہم لوگوں کے لئے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ شریعت کے حکامات کیا ہیں آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے کیا حکامات ہیں اجتماعی زندگی میں آنے والے ایشیوز کو کیسے ریزولف کرنا ہے وہ سارے کے سارے مدنی قرآن میں ہمیں ملتے ہیں تو اس طرح قرآن میں مکی اور مدنی صورتوں کو ملا کر کل ایک سو چودہ صورتیں بنتی ہیں صورت کا لفظی مطلب ہوتا ہے امدہ اونٹ اچھے اونٹ کو صورت کہا جاتا ہے ایک اور مطلب ہوتا ہے شہر پناہ فصیل اور صورت کا مطلب مرتبہ بھی ہوتا ہے فضیلت ہم دیکھیں آیات کو صورتوں کی شکل میں جمع کیا گیا تو اب ہر صورت سمجھیں کہ مانی کا حکمت کا شہر بن گئی ہر صورت کی اپنی عظمت ہے اپنی میجسٹی ہے کچھ صورتوں کے فضائل ہمیں حدیث میں ملتے ہیں اور کچھ صورتوں کے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن صورتوں کے فضائل بیان نہیں ہویا حدیث میں ان کی کوئی فضلت ہے ہی نہیں ان کی بھی عظمت ہے ان کی بھی میجسٹی ویسی ہی ہے جس طرح شہروں کی اپنی اپنی آب و ہوا ہوتی ہے بلکل اسی طرح صورتوں کی اپنی اپنی تاثیر اپنی اپنی خوبی ہے ہر صورت کا ایک خاص مزاج ہے ایک خاص انداز میں بات چل رہی ہے ان صورتوں میں ہر صورت کا ایک سینٹرل تھیم ہے قرآن کا انداز تعلیم کا ہے اور ان کی ترتیب توقیفی ہے توقیفی مطلب اللہ کے حکم سے ہے کہ پہلی صورت الفاتحہ ہے دوسری صورت البقرہ اور تیسری یہ چوتھی یہ پھر ایک سو چودہویں صورت انناس ہے تو یہ ساری ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں بتائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ہر سال آ کر جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کو ریپیٹ کرواتے تھے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال رمضان میں دو دفعہ ریپیٹ کروایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے قرآن کو ہمارے سامنے رکھا جو ترتیب لوہ محفوظ میں ہے اگرچہ کہ یہ ترتیبیں نزول نہیں ہیں کیونکہ قرآن حالات کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن میں صورتیں ہمیں جوڑوں کی شکل میں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور جوڑے عموماً مل کر ایک مشترکہ مقصد کو اچیف کرتے ہیں اور دونوں مل کر پرفیکٹ بنتے ہیں اسی طرح صورتیں بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر صورت الفلق اور صورت الناس کو دیکھیں یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے صورت الفلق ان شیعتین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہور ہوتے ہیں جادو یا حسد کی شکل میں اور صورت الناس اندر سے حملہور ہونے والی چیزیں انٹرنل چیزیں جو ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں اب یہ دونوں مل کر ایک پرفیکٹ پکچر بناتے ہیں قرآن کا سب سے چھوٹا اور بیسک یونٹ آیا ہے آیت کو ہم اپنے سے سمجھنے کے لیے یا تو ورس کہتے ہیں یا سینٹنس کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اس کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ ایک آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا آیت نہ جملہ ہے نہ ورس ہے جملے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات مکمل ہو گئی اور بات سمجھ میں آ گئی جبکہ آیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جملہ ہو اس کے اندر کوئی جسے علف لام مین ایک آیت ہے مانا کوئی نہیں ہے تو اصل میں آیت وہ ٹرمنالوجی ہے جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا آیت کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نشانی قرآن کی ہر سورہ کا بیسک یونٹ آیت ہے جیسے دیوار بنتی ہے بیسک یونٹ ہے پھر دیوار بن گئی اسی طرح سے سورہ جو ہے وہ آیتوں سے مل کر سورہ بنی قرآن میں ایک لفظ پر بھی آیا ملے گی جیسے مدھام مطان دو الفہ بیٹس پر بھی آیا ملے گی جیسے ہام مین تو قرآن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں کی دس دس جملہ اس کے اندر آ جائے جیسے آیت القرسی آیت دین اور سورت مزمل کا آخری رکو پورا کا پورا ایک آیت ہے قرآن کی کوئی سورہ ایسی نہیں جس میں کم سے کم تین آیات نہ ہو سورت القوسر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اس میں تین آیات ہیں اس میں بھی تین آیات ہیں اور قرآن کی سب سے لمبی سورہ سورت البقرہ اس میں 286 286 آیات ہیں آیت لمبی یا چھوٹی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ آیت اتنی لمبی ہے یہ آیت اتنی چھوٹی ہے اس کو یہاں فکس کرنا ہے اس کو وہاں فکس کرنا ہے تو قرآن میں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں تعداد میں ہم کو اختلاف ملے گا کوئی کہے گا ساڑھے چھے سے زیادہ ہیں کوئی کہے گا کہ سوا چھے ہیں وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو کہ ہر سورہ سے پہلے قرآن میں ہے اس کو بھی قرآن کی آیت میں شمار کیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت کی حیثیت سے نہیں لکھا گیا بلکہ ایک سورہ کو دوسری سورہ سے جدہ کرنے کے لئے لکھا گیا ہے قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورت توبہ کے سورت توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی اگر ساری سورتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایز آیا نہ لیں تو آیتوں کی تعداد سکس تھاؤزنٹ ٹوہنڈنٹ تھرٹی سکس بنتی ہے اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر لیں ایز آیا لے لیں تو سکس تھاؤزن تھرینڈ فورٹی نائن بنتی ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے لوگوں کو کہ بسم اللہ ہر سورہ میں جو لکھی جاتی ہے وہ مصحف کا حصہ ہے کی نہیں وہ تو مصحف کا حصہ ہے اعتراض اس پر ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کی پہلی آیا ہے کی نہیں ہے تو ہمیں ان میں نہیں علجنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھیں گے منزل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے تین دن سے قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو صحابہ کرام اس چیز کا دھیان دیتے تھے انہوں نے سات دن کے حساب سے قرآن میں منزلیں ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ ایک ہفتے میں آسانی سے قرآن مکمل کر لیں تو منزلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بنائیں اور اسی طرح سے پاروں کا دیویجن جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا نہ صحابہ لوگوں نے بنایا رضی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تابین کے دور میں بنایا انہوں نے مہینے کے حساب سے دیویجن تے کیا کہ ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لیں اور پھر تیس دن میں تیس پارہ پڑھ کر قرآن مکمل کر لیں لیکن یہ دیویجن بڑا عجیب ہے ایسا لگتا ہے صرف صفحہ گن کر ایکیولی دیویجن کر دیا گیا ہے دیویجن کے وقت آیتوں پر یا مضمون پر فوکس نہیں ہے بلکہ برابر برابر اور بہت زیادہ برابر بھی نہیں ہے لیکن وہ پیج کاؤنٹنگ کے چکر میں اس کو دھیان نہیں دیا گیا جیسے مثال کے طور پر تیرمہ پارہ جسے آیت پر ختم ہو رہا ہے وہ صورت الحجر کی پہلی آیت ہے یعنی صورت الحجر کی صرف ایک آیت لے کر پارہ مکمل کر لیا بس ایک لائن اگر اس کو چودہ میں پارے میں ہی کر دیتے تو یہ صورت تو نہیں ٹوٹتی بس ایک آیت پارہ تیرہ میں ڈال دی اور باقی صورت پارہ چودہ میں ڈال دی تو پارہ کے ڈیویجن میں ہم کو تھوڑا سا یہ عجیب سا کچھ لگتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انتظامی معاملہ ہے ہم اپنی سہولت سے جتنا جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں رکو کو ہم دیکھیں وہ کس لئے بنائے گئے ہیں قرآن میں صورتوں میں جو مزامین ہیں ان مزامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی اگر قرآن میں کوئی ایک واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے یا کوئی ایک خاص مضمون ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کو پورا ایک رکو کے اندر لائے گیا ہے اس میں پھر پاروں کا خیال نہیں رکھا کہ اب پارہ ختم تو رکو کو بریک کریں نہیں رکو تب تک چلتا ہے جب تک واقعہ ختم نہ ہو بات انکمپلیٹ نہیں چھوڑ دیئے بیچ میں بھلے سے پارہ اپنی کیلکولیشن سے ختم ہو جائے تو آیت کی تقسیم ہم نے سنی سورہ کی تقسیم ہم نے سنی منزلوں کی تقسیم سنی پاروں کی تقسیم رکو کی تقسیم سنی آیت کی تقسیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سورتوں کے بارے میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے حق کے مطابق منزلوں کی تقسیم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کی پاروں کی اور رکو کی تقسیم بات کے دور میں ہوئی تھوڑا سا ناسخ اور منسوخ پر بھی بات کر لیتے ہیں قرآن کے کچھ مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہیں قرآن میں ہے کہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ ہم اس کو منسوخ کر دیں یا اس کو بھولا دیں ہم اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اس کے برابر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو حالات کے مرتابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو منسوخ کیا ہے اور پورے قرآن میں شاید پانچ مقامات ایسے ہیں اور وہ بھی یہ بتا کر نہیں کی یہ ناسخ و منسوخ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کی خوبی کے طور پر کیا ہے اور اتراز کرنے والے کہتے تھے کہ کیا تمہارا رب نعوذ باللہ ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا پابند نہیں ہے وہ کسی بھی وقت چینج کر سکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رولز طے کی ہیں وہاں اللہ تبدیل علی کلمات اللہ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے ہمیں ان باتوں کو زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اٹھ دے اینڈ جو ہمیں دین ملا ہے وہ یہی اسٹیبلش دین ہے کوئی ضرورت نہیں اس پر ڈسکس کرنے کی کہ شراب حرام ہے پہلے حلال تھی ہمیں حرام بتانا ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں اس کی قباہت اور نحوست کے بارے میں یہ بتا کر کیا کریں گے کہ پہلے حلال تھی تو اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کے مطابق چینج کیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر سکتا تھا لیکن حالات اور لوگوں کی ذہنیت اور انسانی مزاج کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیا ورنہ ایک مسئبت کھڑی ہو جاتی جیسے شراب کا حکم پہلے دن سے ہی حرام ڈیکلیئر ہو جاتا تو اس گندگی میں ڈوبے ہوئے عرب جو قرآن کی روشنی سے تاریخی کو چھوڑ رہے تھے اپنا ظاہری اور اندرون تبدیل کر رہے تھے انہیں تو وقت درکار تھا اپنی عادتوں اور طبیعتوں کو بدلنے کا تو اچانک ایک دم سے شراب کو حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ حالات اور عادات اور طبیعتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی کی ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ